ہاں جی ٹیم ٹیم چاہاہ دیکھیں کتنے تیز ہیں مویز بہت خوش ہو رہا ہے کہ بلی کے بچے دوبارہ ہمارے گھر میں آگئے ہیں سویٹی اور بینس ہماری باہر ہی بندی ہوئی ہے کیونکہ صبح بازل تھے تو میں ان کو باہر بانگیا تھا اب ان کو کافی دوپ آگئی ہے لیکن بینس کو پھر بھی نا موسم کافی کینج ہو چکا ہے موسم کافی کینج ہو چکا ہے دن کے وقت گرمی ہوتی ہے لیکن رات جو ہے وہ تھنڈی ہونے لگی ہے اور ہماری بینس کو وائے بادی بھی کافی زیادہ ہوئی ہے یہ دیکھیں جگالی کر کر کے اس کے موں میں سے یہ دیکھیں جاگانے لگی ہے تو کوشش کریں گے کہ آج ان کو مسالہ بھی دے دیں دوستو ابھی اس وقت میں چارہ کترنے لگا ہوں چارے کو کتر کے سمیٹ دیں پھر ان کو نالے پر نہلانے کے لئے بھی لے کر جانا ہے اور آج ساتھ مویز بھی جائے گا مویز جاؤ گے بیس نہلانے مو سے بولا کرو زبان ہلایا کر وہ سر ہلاتے رہتے ہو کہاں گئے بچے بلی کے یہ دیکھیں تمہاری ماں کہاں گئی ہے اب دیکھیں یہ دونوں بچے کٹھے بیٹھے ہوئے ہیں یہ پکڑو ادھر نکلاو باہر تو دوستو چارہ وغیرہ کتر کرنا ہم میں نے سمیٹ دیا تھا اور اب میں ان کو چھوڑ کے لے آیا ہوں تو لے کر جا رہا ہوں ان کو نہلانے کے لئے یہ دیکھیں اور ساتھ مویز بھی آ رہا ہے آج آج مویز بھی مویز تم سویٹی کو نہلاؤ گے آج جی کیسے پانی کی چھنٹیں ڈال کر چلو پھر رہا جاؤں تم سے بتک نہیں پکڑی گئی دوستو آج ان کو نہ کافی دنوں کے بعد میں لے کر جا رہا ہوں کیونکہ کافی دن نہ ٹائم نہیں لگا کام پڑتے رہے تو آج ان کو لے کر جا رہا ہوں بہت خوش ہے ہماری سویٹی اور بینس بھی ماشاءاللہ مویز بینس کو ہم کہاں لے کر جا رہے ہیں سمندر کے ہاں سمندر کے گڑے سمندر چاہ سمندر پھول میں کہاں کہاں چلو چلو ادھر ادھر کدھر جا رہی ہو ابھی تین چار دن نہیں آئی اور بھول بھی گئی ہے کہ کہاں جانا ہے چلو 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 سوئیٹی چلو تم بھی ساتھی جایا کرو چلو بیچ بیٹھ بھی گئی ہے اور تم ابھی بھی ادھر کھڑی ہو ادھر سے جانا ہے کہاں کانٹیں لگائے ہوئے ہیں تاکہ پانی نہ ادھر ٹوٹے چلو ادھر یہاں سے ہی جانا پڑے گا کیوں ہوں ایسے کر رہی ہو سویٹی گو نا بہت مشکل سے اس پانی کے اندر اتارا ہے یہ اتر ہی نہیں رہی تھی اور ہماری بینس بھی ماشاءاللہ بیٹھ گئی ہوئی ہے اب یہ ایک بھائی صاحب آئے تھے اور وہ فصلوں کو پانی لگا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہاں پر بینس نہ نہ ہلایا کریں کیونکہ یہاں سے پانی ٹوٹ جاتا ہے ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی ساس یہ بھی کہہ رہے تھے کہ پانی کے اندر بینس بیٹھنے سے پانی رکھ جاتا ہے لیکن ہماری بینس تو ایک ہے اس سے اتنا پانی بند نہیں ہوتا جب کوئی زیادہ بینس لے کر آتا ہے اور یہاں پر بٹھاتا ہے تو اس وقت پانی بند ہو جاتا ہے ان کا ایک ایک ٹائم ہوتا ہے کہ اتنے ٹائم میں انہوں نے اپنا اپنا پانی لگانا ہوتا ہے فصلوں کو تو اگر ٹائم گزر جائے تو ان کی فصلوں کو پانی کم لگتا ہے تو اس لیے یہ کہہ رہے تھے لیکن خیر ہم نے تو ان کو تھوڑی دیری نہلانا ہے اور نہلانے کے بعد گر لے جانا ہے تو اتنی ٹینشن کی بات نہیں نہیں ہے موئی دیکھیں کتنا خوش ہو رہا ہے موئی تم بھی نہا لو کیوں دولو پھر دولو بینس اور سویٹی کا بھی خیار رکھنا ٹھیک ہے نہا لو میں تو کہتا ہوں یہ ہے جی ایک ڈیرہ یہاں پہ بینسوں کو باند کرنا چارہ ڈالا جاتا ہے اور یہاں پہ پہلے بینس ہوتی تھی اور انہوں نے بینس کو سیل کر دیا ہے اور اس کی جگہ پہ یہ گائے لے آئے ہیں ابھی تھوڑے دن ہی ہوئے ہیں اس گائے کو لائے ہوئے تو یہ دیکھیں اس کو چارہ ڈالا ہوا ہے اور یہ کھا رہی ہے ماشاءاللہ پیاری گائے ہیں سینگ لیکن اس کے بڑے بڑے ہیں مارتی تو نہیں ہے تھوڑی کمزور لیکن خود ہی سیٹ ہو جائے گی جب کھائے پیئے گی تو یہ اس کا بیبی آپ کو چیک کرواتا ہوں اٹھو بھئی کیسے سکون سے جگالی کر رہے ہو اٹھو 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 شاباز ماشاءاللہ جی یہ بچڑا ہے جی اور کافی صحت ماند ہے ماں اس کی کمزور ہے اور بچڑا کافی صحت ماند ہے ماشاءاللہ اور خوبصورت بھی بہت ہے مویز مویز ادھر آؤ تمہیں بچڑا دکھاؤں گائے کا اور اکھوالی کے لئے ادھر کتا بھی بیٹھا ہوا ہے کہیں یہ ہم پر حملہ ہی نہ کر دے تو مویز کو میں نے کہا آؤ تمہیں بچڑا دکھاتا ہوں گائے کا بیپی مویز ادھر 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 کتا ہے ادھر آ جاؤ ادھر کہاں جا رہے ہو وہ دیکھو ہاتھ لگا کے اچھی طرح چیک کرو ادھر آگے سے آگے سے پیچھے سے لادما آ دیتا ہے موہ کو ہاتھ لگاؤ پیار کرو کچھ نہیں نہ کہتا اس کی ماں بھی کچھ نہیں کہتی مویز وہ اپنی بینس کو بھی نظر ماریں ہاں بھئی سویٹی مزہ آ رہا ہے آج نالے میں پانی کافی زیادہ ہے پہلے کی نسبت سے آئے پانی زیادہ ہے تو بینس کو ماشاءاللہ مزہ آ رہا ہے مویز آ جاؤ یا میں تو کہتا ہوں تم بھی نہیں ہا لو اچھا تم ایسا کرو سویٹی کے اوپر بیٹھ جاؤ گے ہمیں اسے تک پانی سے آئے مسائے تک پانیز مازفون یدھر یہ تمہیں وہ اب تھے آپ مازفون کیا کیا خلال یہ دیکھو سویٹی کو کچھ ہو رہا ہے پیلو پیلو پانی سویٹی دیکھیں جی نال کو موں لگا کر پی رہی تھی پانی یہ دیکھیں چلو بھئی چلو چلو شاباش چلو چلو گھر میں واپس آگیا ہوں اور جو ہے گھٹڑی میں سے ہی گاز کھانے لگ گئی ہے یہ دیکھیں آج گاز کافی پسند آئے گا اور بینس بچا ہوا چارہ تھا وہ میرا خیال کھا رہی ہے یہ دیکھیں کھالو کھالو پھر تو اس کو تو مسالہ بھی دینا تھا لیکن اب یہ چارہ کھانے لگ گئی ہیں تو بعد میں دیں گے پھر تو ادھر آؤ تمہیں نا تھوڑا سا ڈال دیتا ہوں ادھر آ جاؤ خود نہیں آئے گی پکڑ کر لانا پڑے گا آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ ادھر آؤ کھالو یہ پڑا ہوا ہے اور دیکھتے ہیں جی ہمارے نیوم اہمان جو ہیں وہ اس وقت کہاں آرام کر رہے ہیں مویز کہاں ہیں ایک بچہ ایک ہی بچہ ہے ابھی اس وقت بیٹھا ہوا ایک کھدر گیا ماں کے ساتھ تو نہیں چلا گیا چلو آج او چھوڑو ان کو مویز ان کو کل دودھ ڈال لیں گے ٹھیک ہے آج تو میں نے نا کمکم کو سارا دودھ پلا دیا وانا ان کو نا تھوڑا سا دو کرنا پلانا تھا اور چیک کرنا تھا کہ یہ پیتے ہیں کہ نہیں پھر انشاءاللہ کل سہی اور دوستو جو ہماری پوڈی بکری تھی نا وہ بیمار ہو گئی تھی کافی دن پہلے تو الحمدللہ اب وہ ٹھیک ہے لیکن اس کو نا ٹیکہ پھر لگانا ہے وہی ٹیکے جو میں اس دن لے کر آیا تھا وہ مکس کر کے نا لے کر آتے ہیں اور اس کو لگاتے ہیں تاکہ یہ مزید اچھی بہتر ہو جائے تو دوستو یہ ہیں وہ ٹیکے جو میں نے اس دن بھی لگائے تھے مکس کر کے ابھی لگاتے ہیں جی ادھر ہی رہو ادھر ہی تو فائنلی دوستو انجیکشن میں نے لگا دیا ہے اب یہ انشاءاللہ امید ہے کہ اور دیادہ بہتر ہو جائے گی یہ تھا ہمارا آج کا بھی لوگ امید کرتا ہوں کہ آج کا بھی لوگ آپ کا پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور ہمارا یوٹیوب چینل لازمی سبسکرائب کیجئے گا ملیں گے انشاءاللہ نئی ویڈیو کو ساتھ تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ